ہلو بچلو آئی ہوپ آپ سبھی بہت اچھے ہوں گے سبھی دعاوں سے ہم بھی بہت اچھے ہیں تو آج سے کلاسز سٹارٹ ہونے جا رہی ہیں ہماری اگین کچھ ریجن ورس کلاسز بیج میں روکنی پڑی تھی تو آج سے ہم کلاس ٹینٹ کی انسی آرٹی کرنے جا رہے ہیں تو کلاس ٹینٹ کی انسی آرٹی میں ہم سائنس سے انسی آرٹی چالو کریں گے کیونکہ کبھی کبھی یہاں سے سوال آتا ہے مجھے پتا ہے آپ کے کبھی کبھی سنتے ہی جو دماغ میں گانا گونے لگ جاتا ہے نا تو اس میں نہیں جانا ہے باقی ساری باتیں کرنی ہیں سارے کونسپس کو سمجھنا ہے جو بھی انسی آرٹی بولے گی ٹھیک ہے اور انسی آرٹی کی بہت سارے چیزوں کو اسکپ بھی کرنا ہے کیونکہ پڑھنا کیا ہے یہ جاننا ضروری تو ہے ہی ہے لیکن کیا نہیں پڑھنا ہے اس سے بھی زیادہ ضروری ہوتا ہے جاننا کیا بات کلیر ہو رہی ہے تو آج کے جو ہم کلاس میں کرنے والے ہیں میں آپ کو بہت سمپل سی کلیر سی بات بتا دیتا ہوں انسی آرٹی کی سریج کنٹینیو رہے گی اسی چینل پر رہے گی آپ کی ایس ایس وغیرہ ساری انسی آرٹی یہاں پر کرائی جائیں گی ٹھیک ہے بائی لینگول انسی آرٹی کرائی جائے گی انگلیس والوں کی ابھی چل رہی ہے ہندی والوں کی بھی انسی آرٹی کی کلاسز آئیں گی آئیں گی definitely آئیں گی میں نے جو پرامسز کیے ہیں پورے ہوں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر آج ہم پہلا چپٹر دیکھنے والے ہیں کیمکل ریاکشنس اینڈ ایک ویشنس تو پہلے ایک مارٹن صاحب کی سٹیٹیمنٹ ہے جو مارٹن ایج فیسر ہیں ان کا کچھ کہنا ہے ان کی سن لیتے ہیں پہلے انہوں نے کہا ہے کہ فیکٹس آر ناٹ سائنس کہہ رہے ہیں کہ جن بچوں کو لگتا ہو میں پہلے انہیں اویر کر دیتا ہوں مارٹن صاحب کریں میں کچھ نہیں بول رہا بھئی میں بہت سیدھا سا ایک چھوٹا سا بچہ ہوں ٹھیک ہے آپ لوگ ہی طرح ہے نا تھوڑا سا سرارت بھی کرتا ہوں مار بھی کھاتے ہیں نا تو بول رہے ہیں کہ سائنس کیول فیکٹ نہیں ہے یا فیکٹ سائنس نہیں ہو سکتے کہ جنہیں لگتا ہو کہ کچھ فیکٹس ریڈی کر لیں گے کچھ باتیں یہاں سے پڑھ لیں گے کچھ باتیں وہاں سے پڑھ لیں گے دس میٹ کی ویڈیو دیکھ لیں گے کہ ہاں ٹین میٹ میں ٹاپ کیسے کریں ہے نا پچاس ویڈیو آ جائیں گے یوٹیوب میں اس کے بعد پر چلا بھائی سب آپ کے پاس ویلیویشن کیا ہے کچھ نہیں ہے آپ کے پاس ایمپرویمنٹ کیا ہے کچھ نہیں ہے تو ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے ہمیں مارٹن صاحب کی سننا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں کیوں فیکٹ پہ نہیں رہنا ہے ہمیں ڈیپت پہ سٹڑی کرنی ہے جس طرح سے ہم ڈیپت پہ باتیں کرتے چلے آ رہے ہیں ہم نے ٹو ٹائپ سے کلاسس لینے چالوں کی تھی ایک میں ہم انسی آرٹی کو ایجا انسی آرٹی کے لینگو جو پڑھا رہے تھے جس کی یہ سریز ابھی کنٹینیو ہے پردبہ بیچ کے نام سے یہ آپ کا کریس کورس ہے سریز کمپلیٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے ٹوالت والوں کی بھی آ جائے گی ٹوالت والوں کی سریز بھی آ رہی ہے ٹھیک ہے ٹینسن نہیں لینا ہے تو انہوں نے بولا ہے فیکٹس سائنس نہیں ہو سکتے جس طرح سے ایک ڈکسنری لے کے آ جاؤ اور بول دو گی یہی لٹریچر ہے تو ایسا پوسیبل نہیں ہے تو یہاں پہ یہی کہنا چاہے رہے ہیں فیسر صاحب کی سیمپل سی بات اتنی سمجھ لو بچہ لو کی سائنس فیکٹ کے بیسس پہ نہیں پڑھی جا سکتی تو کیسے پڑھیں گے کونسپٹ کے بیسس پہ پڑھیں گے ڈرتے ہیں کیا یار ہے نا کی بات سیمپل سی ہے نا کبھی کبھی یہاں سے سوال آتا ہے ٹھیک ہے اب کبھی کبھی یہاں سے سوال پیپر میں بھی آتا ہے دل میں بھی آتا ہے تو دل میں یہ آتا ہے کہ بھائی کیمکل پڑھیں کیسے ایک کوئیسنس کو ریڈی کیسے کریں تو آپ کو تینسن نہیں لینی ہے جتنے بھی منجو سیریانس ہیں جتنے بھی منجو سیریانس بننا چاہتے ہیں جتنے بن چکے ہیں منجو سیریانس بن چکے ہیں لیومنی رہے ہیں ہمارے آف لائن سینٹرز کے ہیں نا ہم سے پڑھ کر کے ہماری ہی سائنس پڑھی ہے انہوں نے اور آج ان کے دیکھے جائیں تو ہنڈر اینڈ آؤٹ آف ہنڈر مارکس بھی لے کر کے آئے ہیں آئے سی آئے سی سی بی آئے سی ان جیسے بورڈ ایکجامز میں تو ٹھیک ہے تو آپ کو یہاں پہ دو باتیں کر لینا ہے پہلے بات دیکھو پہلی بات جو سیریانس سیٹوڈینٹ ہے میں یہاں پہ دو سیٹوڈینٹ کی باتیں کروں گا جو سیریانس ہیں جو بہت زیادہ سیریانس ہیں جنہیں لگتا ہے کہ ان کے ماما پاپا کا ڈریم ہے جنہیں لگتا ہے کہ انہیں اپنے ماما پاپا کا ڈریم پورے کرنے ہیں انہیں اپنا ڈریم پورا کرنا ہے تو جو بہت سیزا سی سیٹوڈینٹ ہے میرا ان کے لئے سیدھا سے ایک میسج ہے کہ بھائی میں چیپٹر چالوں کرنے جا رہا ہوں ٹھیک ہے چیپٹر میں سب سے پہلے آپ کو کچھ باتیں خود سے پتا ہونی چاہیے اب جیسے ماں لوگ کچھ باتیں ہم نہیں کرا پا رہے ہیں سمجھ لوگی آپ کے پاس ایلیمینٹ کی سریز ہونی چاہیے ایلیمینٹ کی ٹیبل ہونی چاہیے ایلیمینٹ کی ٹیبل آپ کے پاس ہونی چاہیے اس میں کیا کیا ہونے چاہیے آپ کے پاس اپ ٹو فٹی ایلیمینٹس اپ ٹو فٹی نہ ہو تو اپ ٹو تھرٹی میں بھی کام چل جائے گا بڑ اس سے نیچے مت جانا میری ریکویسٹ ہے سبھی بچہ لوگ سے کہ بچہ لوگ اس سے نیچے مت جانا اپ ٹو تھرٹی آپ کو ریڈی کرنا ہی کرنا ہے ان کے اپ ٹو تھرٹی کیا آپ ایک سریز لکھ لو یا آپ ٹیبل بنا لو بس میں کیا کیا لکھتا ہے بات کو گورت سمجھنا آپ کے پاس ایلیمینٹ کا ایٹومک نمبر ہونے چاہیے کیا ہونے چاہیے ایٹومک نمبر ہونے چاہیے دوسری بات کیا ہونے چاہیے آپ کے پاس ان کے سیمبل ہونے چاہیے کیا ہونے چاہیے symbols ہونے چاہیے آپ denote کس سے کرو گے hydrogen ہے تو ایسے helium ہے تو ایچی lithium ہے تو ایلائی تو آخر آپ denote کس سے کرو گے یہ سارے کی سارے چیزیں کیا ہونے چاہیے آپ کے symbol form میں ہونے چاہیے hydrogen کا atomic number 1 helium کا 2 lithium کا 3 تو اس طرح سے آپ کے پاس کیا ہونے چاہیے atomic number کی series ہونے چاہیے pool table ہونے چاہیے اس کے بعد آپ کے پاس کیا ہونے چاہیے configuration ہونے چاہیے configuration configuration بہت important ہے بچہ لوگ یہ یہاں پہ کیوں important ہے configuration میں یہاں پہ بتا جاتا ہوں simple سی بات ہے کبھی کبھی یہاں سے بھی سوال آتا ہے کیسے آتا ہے کبھی کبھی یہاں سے سوال آپ کے exam میں نہیں آئے گا تو آپ کے دل میں ضرور آئے گا کیونکہ آپ chemical equation پڑھنے جا رہے ہو ٹھیک ہے chemical equation یا reaction بینا ان چیزوں کے ادھوری ہے جیسے بولتے ہیں میرا جیون تیرے بینا ادھورا ہے تو جو پریتم ہے بینا جس طرح سے آپ کا جیون ادھورا ہے اسی طرح سے ان چیزوں کے بینا elements کے بینا atomic number کے بینا symbols کے بینا configuration کے بینا یہ chapter بھی ادھورا ہے اس chapter کی جندگی یعنی میں کہہ سکتا ہوں پوری committee کی جندگی ادھوری ہے ٹھیک ہے میں کوسس کروں گا کہ آپ کو کونسپٹ والی کلاس میں یہ سارے چیزیں کرا دی جائیں ٹھیک ہے but آپ کو initially اتنا کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ یہاں سے formation of formula جب آئے گا formation of chemical formula formation chemical formula تو آپ کو یہاں سے بھائی سب آپ کو پتا چلے گا کہ آخر chemical formula بنتے کیسے ہیں کیونکہ chemical formula پتا نہیں چلیں گے تو آپ بھول جاؤ کہ آپ سے chemical equation ہونے والی ہے میں demotivate نہیں کر رہا بچہ لوگ but آپ کو اتنا کرنا ہے میری بات سن لینا میں guarantee لے رہا ہوں science آپ کو حلوہ لگے گی مارٹن ساک کی statement جو مارٹن ایج فیسر ہیں وہ نے بولا facts science نہیں ہے تو ہم پروف کر دیں گے کہ بھائی facts science نہیں ہے science کو depth میں جاننا ہے depth میں کرنا ہے اور depth میں ہم کر کے رہیں گے ٹھیک ہے تو یہ بات آپ کو اتنی باتیں کرنی ہے میرے جو serious student ہیں جو میرے بچہ لوگ ہیں جو serious پڑھائی کو لے کر کے میں ان سے request کر رہا ہوں کہ بھائی اتنی باتیں کر لینا ٹھیک ہے چلو اب آگے کی بات کرتے ہیں آگے ہے کیا ncrt کیا کہتی ہے ncrt کہتی ہے ہم دلی لائپ میں کچھ نہ کچھ دیکھتے ہیں اب daily لائپ میں کیا کیا دیکھتے ہیں دیکھو میں line to line نہیں پڑھوں گا ٹھیک ہے آپ کے پاس book ہوگی آپ line to line read کر لیجئے گا ٹھیک میں line to line کیوں نہیں پڑھوں گا کیونکہ اس میں بہت ساری چیزی ہیں جو بحث کی ہیں بکواس ہیں اور اس ساری باتیں کوئی ان کے جو ہے میں کہوں گا result نہیں نکلتے ٹھیک ہے یا کوئی بہت importance نہیں ہے ہماری لائپ میں تو ہمیں نہیں پڑھنا ہے ہمیں کل کونسپٹ کے بیسے پڑھنا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ بہت ساری چیزی دیکھتے ہیں اور کیا کبھی سوچا ہے ان کے بارے میں دیکھا تو سب کچھ ہے دیکھا میں نے تجھے پہلی نظر میں اور پہلی نظر میں ہی کچھ ہو گیا تو بھائی سب جو آپ کا ہو گیا تو دیماغ سے ہو گیا یعنی دیماغ میں کیمکل لوچا تھا اب کیمکل لوچا کیا تھا کچھ انجائم سائن ہو گیا ہوں گے لائکا ڈوپا مائن ٹیسٹسٹرون لائک دس سو مائنی اگزامپلز آر انسائیڈ دیکھا ٹھیک ہے تو اب جب پہلی نظر میں دیکھا پہلی نظر میں ہی پیار ہو گیا تو اب جب پیار ہو گیا تو بھائی سب کیمکل لوچا تو ہو گیا اب کیمکل لوچا ہو گیا اب آپ نے سوچا نہیں کہ بھائی سب دو انجان پرانڈی ایک تھہرہ کہاں کا پریاد راج کا دوسرا تھہرہ حرید دوار کا اب دو انجان پرانڈی آ کر کے کہاں ملیں دلی کی بجار میں کہاں چاندنی چوک میں ملیں جھمکا گرا رہے کہاں گرا تو جھمکا بریلی کی بجار میں ٹھیک ہے چلو اب بریلی کی بجاریں ملے تو بھائی صاحب ایک پریاغ راج کا ایک حرید دوار کا اور آکے بریلی کی بجار میں جھمکا ڈھونڈ رہے ہیں تو آپ نے کبھی سوچا اس بارے میں کہ بھائی صاحب یہ جھمکا یہاں گرا گیا سے یا ڈھونڈا گیا سے تو وہاں پہ بات ہے کیمکل لوچے کی تو سیمپل سی بات تو سیم کنڈیشن یہاں پہ بات ہے میرے بچہ لوگ کہ یہاں پہ آپ کو دیکھنا ہے جو بھی چیز آپ سراؤنڈنگ میں دیکھ رہے ہو جو بھی چیزیں آپ دیکھ رہے ہو डیلی لائ gob میں کچنس لے کر کے باہر سموزے والے سے لے کر کے جلے بھی والے تک جلے بھی والے سے لے کر دہی والے تک پنیر والے تک جتنا بھی آپ دیکھ رہے ہو آنے کی یہاں سے لے کر کہاں سے لے کر ارتھ سے لے کر کہاں تک مون تک معارس تک جیوپٹر تک ٹھیک ہے کسی بھی ملکی ویر تک جتنا دیکھ رہے ہو اٹموسفیر میں دیکھ رہے ہو آخر کیا چل رہا ہے آپ کو اپجرب کرنا ہے انسی آٹی یہی بول رہی ہے سمپل سی پہلی بات بچہ لوگ یہی آپ کو یاد رکھنا ہے کہ آپ جو بھی آس پاس دیکھ رہے ہو اگر کوئی جھنکا ڈھونٹا ہوا ملے تو بھائی پوچھو کیوں ڈھونڈ رہے ہیں بھائی آخر کچھ کر لے جندگی بہت بڑی ہے نا کبھی کبھی وہاں سے بھی سوال آتا ہے تو وہاں کے سوال کر لے بعد میں جندگی بھی ڈھونڈ لینا جھنکا بعد میں بھی مل جائے گا ٹھیک ہے تو آپ پہلے کیا کرو پہلے ان چیزوں کو اپجرب کرنا چالو کرو ہم اپجرب کریں گے بلکل فیل کریں گے آپ سپورٹ کرو گے بڑے بورڈ کے ساتھ آئیں گے پرکٹیکل ہی آئیں گے آپ کو پرکٹیکل ہی ایک جامپلز دکھائے جائیں گے ہم آپ کو پوری لیب اپنے فرمیولیٹ کریں گے بات ٹینسن کی نہیں ہے بات کیونک اتنا ہے بچہ لوگ کی آپ کا سپورٹ نہیں مل پا رہا جس سپورٹ کے لئے ہم بیٹھے ہیں کی بچہ لوگ ہمیں سپورٹ کریں گے بچے لوگ سپورٹ کریں گے ہم کچھ انہیں کر کے دکھائیں گے یا ان کے لئے کچھ کریں گے تو آپ سپورٹ نہیں کرو گئے تو کیسے بات ہوگی ٹھیک ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے Share کرنا ہے Share کرنا ہے چینل کو جتنا ہو سکے تو یہاں پہ کہہ رہا ہے ملکی لپٹ اٹھا روم ٹم پیچر ڈیورنگ سمر تو گرمیوں کے موسم میں آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے مممہ لوگ آپ کی گھر میں دودھ والا آتا ہے ٹھیک ہے اب وہ دودھ دے کے چلا گیا ممی نے بولا آپ سے مممہ نے بیٹا ہم بجار جا رہے ہیں دودھ اوبال کے رکھ دینا دودھ رکھا رہ گیا ملک کہاں رکھا رہ گیا ملک رکھا رہ گیا گھر پہ اب بھائی کیسے رکھا رہ گیا بینے بوائل نہیں ہوا سیمپل سی بات ہے گرمی کا موسم تھا دودھ پھٹ گیا بولتے ہیں دودھ پھٹ گیا سانس میں بہت پہ بہت سکس کے لئے آف لائن میں کہ دماغ کا دھے ہی ہو رہا ہے اس ٹاؤپک میں تو دماغ کاfromعắc نکٹا دہی ہم آپ کو دیکھنا ہے کیا بھائی صاحب وہاں پر بارhaft باری چین پر Secondly ہوگا کہ اس کی تیسٹ ہو گیا ہمیں بہت بھی چینجز آئیں جیسے اگر مان گ لو کہیں فسکل چینجز ہوں گے تو اس کی باڈی سے مما سائز میں ہی چینجز ہوں گے تیسٹ میں کوئی ڈفرنس نہیں آئے گا کوئی بھی چینجز نہیں آئیں گے سب بچہ لوگ کی بات ہوگی تو کمکل چینجز میں آپ کو دیکھنا ہے کہ بھائی سب بھائی آپ کا سے موسیقی تیز ہوجائے گا ہے نا آپ کا sees limé Titan A fine AdobeARON pixels ہو سکتا ہے بچہ لوگا آپ کا گھل بھی چینج ہو جائے ٹھیک ہے تو یہاں پہ بچہ پارٹی کو یہ بات دھیان دینی ہے جنہیں بورڈ دینے جانا ہے کہ بھائیسا فریجکل چینجز میں کیا کیا دیکھنے کو ملیں گے چینجز میں کیا کیا دیکھنے کو ملیں گے باستان میں آ رہی ہے پھر کہہ رہا ہے انسی آٹی سیکنڈ کہہ رہی ہے کہ کوئی آئرن کا توا ہے یعنی کوئی آئرن کی پلیٹ ہے اب اسے کیا کیا گیا ہے ہم نے ایکس پوچ کر دیا ہے تو ہومی اٹموس پیار ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کسی dens کی بات کر سکتا ہے کسی پین کی بات کر سکتا ہے ان سارے چیزوں کی بچے لوگ بات کر سکتا ہے یعنی کوئی ملا کر کے آئرن آئرن کے یہاں پہ طور پر آپ ایک ورڈ لے سکتے ہو میٹر کیا CHKOT میٹر تو سِمپل سی بات ہے بچے لوگ کی ہم کیا کر رہے ہیں میٹر کو ایکس پوچ کر رہے ہیں یعنی ہم نے میٹر کو کھلا چھوڑ دیا کہاں چھوڑ دیا یومیٹ مطلب کیا ہوتا ہے دیکھو میں نے وہی بولا ہم لوگ فیسر ساپ کو فالو کریں گے اور میں نے بولا تھا جس کے وہ سٹیٹمنٹ سمجھ میں آگئی میں گرانٹی لے رہا ہوں اسے سائن سمجھ میں آ جائے گی مطلب کیا ہوتا ہے مطلب مجھے کوئی مطلب بتائے گا اب دیکھو مجھے مطلب کمنٹ باکس میں مجھے بتانا ٹھیک ہے مجھے اتنا سا مطلب ہوتا ہے کوئی ملائک میں بتا جاتا ہوں کہ چل suit huh مجھے بتائیں گے مجھےawy دیکھو سیيسن ہوں ہونے کے دو چیزیں ہیں کہ پہلی بات water ہے کیا water ہے کیا ایک ڈو یعنی جہاں بھی ہوگا وہاں hydrogen 2 molecule ہوں گے اور oxygen کا one molecule ہوگا کیا بات سمجھنا آرہی ہے تو hydrogen 2 molecule and oxygen one molecule یعنی کل ملا کر کے میٹل کا وہاں پہ کیا ہو جائے گا oxidation ہو جائے گا اب suppose who metal کا oxidation ہو گیا کیا یہاں پہ کیا بنے گا dispatch بنے گا کیا بنے گا delegates اوکسائیڈ فارم ہوگا کیا بات سمجھ میں آرہی ہے بچہ لوگ متعلق اوکسائیڈ فارم ہوگا کل ملاکر کے بچہ لوگ کہنے کی میری بات اتنی ہے جب متعلق اوکسائیڈ فارم ہوگا تو متعلق اوکسائیڈ فارم ہونے کا مطلب ہے کہ وہاں پر رسٹنگ ہونا چالو ہو جائے گی کیا چل ہو جائے گا رسٹنگ ہونا کیلئر ہے تو یہاں پر تھرڈ ایکجامپل کی بات کی ہے ان سی آرٹی نے سمجھانے کے لئے کیمکل ریاکشن کو کی گریپس گیٹ فرینگمنٹی ٹھیک ہے گریپس کا جاتے ہیں فرینگمنٹی ہو جاتے ہیں کھانا کا پکنا ہے یا فور گیٹس ڈائیجیسٹڈ ڈائیجیسٹڈ ڈ آور بوڈی اب دیکھو بچہ لوگ کیا کرتے ہیں صبح سے لے کے ممہ لوگ آ جاتی ہیں بیٹا سیپ کھا لے ٹھیک ہے ممہ کھا لیں گے بیٹا یہ کھا لوں بیٹا او کھا لوں ٹھیک ہے اب بیٹا تو چڑھ رہے ہیں کہاں بیٹا چڑھ کے چنے کے پیڑ میں ہم نہیں کھائیں گے بےٹے نے کبھی یہ سوچا آپ نے بہت سارے چیجے کھائیں آپ نے چھولے کھا لیا پانیر کھا لیا آپ نے بہت ساری چیزیں کیا کبھی آپ نے سوچا کہ یہ ساری چیزیں آپ کی باڈی اے ڈاکٹر कैسے کر رہی ہے نون ویجیٹرین ایک دم کی لیے چھیکن لے چکن لے چکن لیک پیس لیک پیس کہنا بچے لوگ چل رہا ہے نا تو لیک پیس لیک پیس کھا جا رہا ہے آخر کبھی آپ نے سوچا کہ ایک نون ویجیٹریان آخر اس چیز کو اس کی باڈی ایڈاپٹ کیسے کر رہی ہے یا اس کی باڈی اس چیز کو دائیجسٹ کیسے کر رہی ہے کبھی نہیں سوچا ہوگا سوچنا چاہیے تھا بچے لوگ یہیں گلتی کر بیٹھے اور پیسر صاحب نے تب ہی بول دیا آپ نے گلتی کی پیسر صاحب کو موقع ملا پیسر صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دی اور پیسر صاحب کیا ہو گئے فیموس ہو گئے ہمیں لگے بہت بڑے گیاتہ ہوں گے بات تو سچ ہے سائنٹسٹ ہیں تو گیاتہ ضرور ہوں گے ٹھیک ہے چلیے اب یہاں پہ کیا دیکھنا ہے کہ ہماری باڈی نے کیسے ان چیزوں کو ایڈاپٹ کیا تو سیمپل سی میں ایک بات ایک جام پر لے کے بتاؤں گا بہت گوھر سمجھ لینا پوری جندگی کام آئے گی کبھی مد بھولنا اس چیز کو ٹھیک ہے کبھی بھولنا نہیں ہے اس بات کو کی آخر ہمارا جو کھانا ہے وہ ڈائیجسٹ کیسے ہوتا ہے آخر پورے ڈائیجیشن میں یا ہماری ریسپریشن یا پلان میں ٹرانسپوریشن آخر یہ سارے چیزیں ایسر ہوں گی یہ آپ کو کیا کرنا ہے ہندی والے بچوں کو منزل نہیں لینا ہے بچوں شکر آپ کی نسٹ آئے گی اگر آپ سپورٹ کریں گے آپ به سیر کریں گے آپ ہماری mientras کو پسند کریں گے آپ کو والا پسند لیں تو بچوں میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں میں آپ کو پرomes کر رہا ہوں کہ ایک کلس اگر انجلز و والوں کی آئے گی ایک کلس آپ کی ہندی والوں کو بھی آئے گی بس بچے لوگوں کا سپورٹ مجھے چاہیے جتنا سپورٹ آپ مجھے کرو گی آپ کی सیانس کے یا کسی بھی سبجیکٹ کے سارے سبجیکٹ کس سارےünü ہیں چاہیٹ کم کرتے ہیں کو اس لینے اب دیکھو یہاں پہ ہمیں دیکھنا تھا بچے لوگ ڈائیزیشن 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 ڈائیزیم ڈائیزیشن ڈائیزید سب کی الگ الگ ہے کوئی بول رہا نہیں مجھے لیکن صاحب بریانی دوبھار بریانی سر بینہ بریانی کی مجھے نہیں آئے کبھی کبھی خیال آتا ہے تو میں نے کہا بیٹا خیال تو آتا ہے لیکن یہاں سے سوال بھی آتا ہے تو سوال کہاں آئے گا آپ کے دائیسن والے چپٹر میں آئے گا اب وہاں پہ جو کیمکل لوچے کی بات کیسے ہو رہی ہے کیمکل لوچے کی بات ایسے ہو رہی ہے کہ آپ نے یہاں پہ کھانا کھایا کہاں ماؤت میری بات کو سمجھنا ایک اوورویو سمجھنی کوسس کرتے ہیں ماؤت میں پروسس ہوئی میٹابولیجم کی میٹابولیجم بات کو گور سمجھنا میٹابولیجم میں ہوا کیا آپ نے روٹی کو آپ نے لیک پیس کو آپ نے چاول کو آپ نے رائس کو آپ نے دال کو آپ نے جو بھی کھایا उसको आपने tiny particles tiny pieces में क्या कर दिया आपने उन्हें एक अदम convert कर दिया और यहां पर फॉर्म हुआ saliva क्या फॉर्म हुआ saliva फॉर्म हुआ अब भाई सब स्लाइवा फॉर्म हुआ तो saliva के साथ हमारे slavery gland यानि mouth से mouth में कहा है slavery gland है वे रेद्लबाइव उन्हें से क्या निकरल स्लाइव निकला धुक्त नुवे क्लें अच्छा खासा सब्सक्त officials से हमारा क्या वार्य करन पें तुछ को खूया विए हमारा खाना जाएगा कर धोर्म करोansे killing اپنے پروٹین کو کیا کر دیا یہ کہاں ملتا ہے اسٹمک میں ملے گا ٹھیک ہے پروٹین کو پیپٹائیڈ میں کنورٹ کر دیا ٹھیک ہے اب پیپٹائیڈ میں ہو گیا آپ کا ایسیل کیا کر رہا ہے وہاں پہ اس نے کھانے کے ایس ڈیک نیچر کو بنا دیا وہاں پہ ایس ڈیک نیچر بن گیا ڈیک نیچر بھی کچھ کام کر رہا ہے تو یہاں پہ یہ کیا ہے اسٹمک میں یہ ساری پروسس آپ کی ڈائیڈیسن کے ٹائم پر چل رہی ہے تو یعنی کہ ڈائیڈیسن کے ٹائم پہ آپ نے دھان نہیں دیا بٹ یہاں پہ گیم بھائی سب بہت بڑا ہو گیا بچہ لوگ بہت بڑا گیم ہو گیا اور یہاں پہ گیم اتنا بڑا ہو گیا یہاں پہ سوچنے والہ اہت سوچنے والی بات ہو گئی کی بھائی کریں تو کریں کیا اگر کریں تو کریں کیا جائے تو جائے کہاں کیا بات سمجھ میں آرہی ہی نہیں آرہی ہی بچہ لوگ کیا بات سمجھ میں ہیں رہی ہے کیا بات انکہ کے لیے ہی رہیomes چلو آپ کو یعنی یہ اکہ پوری پروسس ہے جو پوری پروسس ہے آپ کی ڈائیڈیسن sensor کی تو لما حق کی میں نے کیا بولا ہے کیا نہیں بولا ہے جگہ میں آپ کو یہ ساری باتیں یاد رکھنی ہے کہ ڈائیزیشن بھی ایک کیمکل ایکویشن ہے ایک کیمکل ریاکشن ہے واسن میں آرہی ہیں نہیں آرہی آپ کو تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہی رکھنا ہے آپ کو جب ڈائیزیشن والا چپٹر آئے گا ہمارے بائیو میں تو ہم آپ کو بہت اچھے سے کرائیں گے ٹھیک ہے بچ چلو کیا بات کلیر ہو گئی تو اب یہاں پہ انسی آٹی بہت ساری باقواس کر رہی ہے تو آپ کو اتنا دھیان دینے کی نیڈ نہیں ہے آپ کو میں نے جتنا بولا آپ کو اتنا دھیان دینا ہے یہاں پہ بولا گیا ہے کہ بھائی صاحب کچھ آئیڈینٹیٹی ہیں جو چینجز ہوتے ہیں ہم نے ان میں چینجز پائے ہیں بلکل پائے ہیں آپ نے کچھ پریویس کلاس میں پڑا ہوگا ٹھیک ہے پڑا ہے اس کے بعد اس نے بولا ہے کہ ہم کچھ ایکٹیویٹی دے رہے ہیں اب دیکھو ایکٹیویٹی کی بیسس پہ انسی آٹی نے سمجھانے کی کوشش کی ہے اور یہی چیز مجھے تھوڑا سا اچھی بھی لگتی ہے انسی آٹی میں کہ انسی آٹی نے کچھ دیا ہو نہ دیا ہو بٹ ایکٹیویٹی بہت دی ہونا ہے اور ساری ایکٹیویٹی بچے لوگ آپ کے کام کی ہیں اجت کے لیے ساری ایکٹیویٹی بچے لوگ آپ کے کام کی ہیں تو آپ کو ان ایکٹیویٹی کو دھیان دینا ہے مطلب جینا ہے جینا ہے تیرے لیے ٹھیک ہے کیا کرنا ہے جینا ہے تیرے لیے والا کام ہونا چاہیے اب یہاں پہ میری بات کو گوھر سے سمجھیں یہاں پہ پہلے ہی ایکٹیوٹی ہے یہاں آپ ریڈ کر لیجے گا سیمپل سی بات یہ بولا گیا ہے کہ تیری سے فور سینٹی میٹر لانگ ربن ہے اسے سوری ریبن ہے میگنیشیم کا میگنیشیم ریبن ہے اسے ساپ کیا گیا ہے اور اسے ایر کی پریجنس میں یعنی آکسین کی پریجنس میں کیا کیا گیا ہے جلائے گیا ہے سیمپل سی بات ہے کیا بنے گا یہاں پہ میگنیشیم آکسائیڈ پرم ہوا ہے کہنے کی بات یہ ہے جو میگنیشیم ہے میگنیشیم کی رییکشن ہو گئی ہے آکسیجن سے اور یہاں پر میگنیشیم آکسائیڈ بن گیا ہے کیا بن گیا ہے میگنیشیم آکسائیڈ بن گیا ہے تو یہی بات آپ کو ایکٹیوٹی میں بتانے کی تھوڑا سا کوسس کی ہے چلیے آپ ریڈ کر لیجے گا باقی یہ چیزیں جو ہے میں ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ کو ایک ایک بات ریڈ کر کے بتائیں آپ کے پاس بک ہوگی بچے لو آپ جتنا ریڈ کرو گے بک کو اتنی چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی ٹھیک ہے تو you must have observed that میگنیشیم ریبن burns with a dazzling white flame and changes into a white paper ٹھیک ہے this powder is میگنیشیم آکسائیڈ تو وہاں پہ کیا بننا ہے بچے لوگ میگنیشیم آکسائیڈ جو سیکنڈ ایکٹیوٹی کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس لیڈ نائٹ ریٹ ہے یعنی لیڈ نائٹ ریٹ ہے یعنی پی بی اینو تھری ہے ٹھیک ہے بچے لو آپ کو فارمولے ہم بتائیں گے فارمولے بنتے کیسے ہیں یہ بتائیں گے اور اگر جس بھی میرے بچے بھائی نے جس نے بھی یہ دھیان دے لیا ٹھیک ہے تو میں گرانٹی لیتا ہوں وہ بچہ کبھی پریشان نہیں ہوگا وہ اسٹوڈینڈ پریشان ہو ہی نہیں سکتا کمیسٹری کے اندر وہ اسے پینکنس آئے گی ہی نہیں میرے سبجیکٹ میں جو سبجیکٹ میں پڑھاؤں گا ٹھیک ہے اس کی رییکشن یہاں پہ بولا گیا ہے کہ آپ کیا کریں پوٹیشیم آیوڈائٹ سے رییکشن کرا رہے ہیں اب دیکھو پوٹیشیم آیوڈائٹ کے آئی تو سیمپل سی بات ہے کیا ہوگا سیمپل سی بات ہے یہاں پہ کیا کرے گا پوٹیشیم کیا کرے گا ریپلیس کر لے گا این اوتری کو اور لیڈ کیسے ریپلیس کر دے گا آئیوڈین کو بتا ہوں گا رییکشن کیسے ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ لیڈ آیوڈائٹ بن جائے گا لیڈ آیوڈائٹ بن جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ پوٹیشیم آیٹری بن جائے گا کیا بات کلیئر ہے اب چلو کلیئر ہے سیکنڈ ایکٹیوٹی ایکٹیوٹی سیکنڈ میں کچھ نہیں بولا گیا ہے کہ اتنی سی بات بولی گئی ہے کہ بھائی میرے لیڈ نائٹریٹ ہے لیڈ نائٹریٹ کے ساتھ ہمیں پوٹیشیم آئیوڈائٹ کو ایڈ کرنا ہے تو کیا بنے گا آخر آپ کیا دیکھو گی تو آپ جو دیکھو گی میں نے آپ کو پتایا ٹھیک ہے آپ دیکھو یہاں پر تھرڈ ایکٹیوٹی ہے تیک افیو جنگ گرین ویلز یہ آخر ہمارے پاس کچھ جنگ کے پارٹیکلز ہیں ٹھیک ہے اور انہیں بولا جا رہا ہے کہ ایک کونکل فلاسک میں لیا گیا ہے تو ہم یہاں پر دیکھیں گے یہاں پر انسی آرٹی نے ایک بہت اچھا ڈائیگرام دیا ہے تو یہ دیکھو آپ کو یہ ٹائنی ٹائنی پارٹیکلز کچھ دکھ رہے ہیں بچہ لوگ آپ کو بچہ لوگ گور کریں گے کبھی کبھی یہاں سے سوال آتا ہے بات کو دھیان دے میری ہاں میں یہاں گانا نہیں گا رہا ہوں آپ لوگوں کو ٹھیک ہے یہاں پہ کیا ہے یہ جنگ گرین ویلز ہیں کیا ہے بھائی جنگ گرین ویلز ہیں بچہ لو اس میں ڈائیلوٹ ایج ٹو ایسو فور ڈالا گیا ہے یعنی سلفیورک ایسٹ کو کیا بولتے ہیں ایج ٹو ایسو فور ہائیڈوزن سلفیٹ کو ملایا کیا ہے تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے ہائیڈوزن گیس ریلیج ہوگی تو یعنی کہ جب یہ دونوں ریاکشن کریں گے تو ان کے ریجلٹ کے فارم میں کیا آئے گا ہائیڈوزن گیس ریلیج ہوگی کیا یہ بات کلیر ہے بچہ لوگ مجھے امید ہے کہ سارے بچہ پارٹی کو یہ میری بات سمجھ میں آ رہی ہوگی کلیر ہے تو یہاں پہ ہوا کیا دیکھو جنگ کے گرین ویلز ہیں جنگ کے گرین ویلز کی ریاکشن کرا دیگی ایس ٹو ایسو فور سے ٹھیک ہے اب دیکھو یہاں ہوگا کیا سمپل سی بات ہے جنگ کیا کرے گا سلفیڈ گروپ کو ریپلیس کر لے گا تو یہاں پہ کیا بنے گا جنگ سلفیڈ بنے گا جیڈین ایسو فور اور ہائیڈوزن گیس ریلیج ہو جائے گی کیا ہو جائے گی ہائیڈوزن گیس ریلیج ہو جائے گی بچہ لوگ تو یہ ہماری ریاکشن کیا ہوگی یہ ریاکشن بنے گی کہ ہم کیا کریں گے جب ہم ابھی پڑھیں گے ہم ایسیڈ بیسن سالٹ والا چیپٹر ہی پڑھنے والے ہیں تو ایسیڈ بیسن سالٹ کے چیپٹر میں ایک کیمکل پروپارٹی آئے گی وہ اس کیمکل پروپارٹی میں یہ ہمیں بتانا ہے کہ جب بھی کوئی ایسیڈ کسی میٹل سے ریاکشن کرتا ہے تو وہاں پہ بنتا کیا ہے تو وہاں پہ ہائیڈوزن گیس ریلیج ہوگی آپ ڈیلی لائف میں دیکھ سکتے ہیں بچہ لوگ ایک الگہ میں ڈیلی بچhost روڈال ک رہی ہوگا میں آپ کے پاس ایکسیڈ بچری ہر میں ایسے تو ایسے پورٹ وہاں پہ سکھتے ہیں کمیٹس چیپٹ گوڑے ہیں آج میں اینکل کے کو جائے گا اور اگر ملو کی ہے تو سمسا فر ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ بات ہے بن جائے گا ہیدون گس ہو جائے گی نکل سلپیٹ بن جائے گا ٹھیک ہے این ای ایسے فور بن جائے گا اور ہیڈوزن گس ہو جائے گی تو کل ملا کر کے کہنے کا مطلب اتنا سا ہے کہ جب بھی کبھی کسی بی میٹل کی ریاکشن ایسڈ سے کراتے ہیں کس سے کراتے ہیں بچے لوگ اسے کراتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوگی ہوگی کیا بچے لوگ یہ بات کے لیے تو یہی باتیں ابھی ہم نے کی ہیں کہ chemical equation میں ہے کیا بچے لوگ یہ آپ صدر ریڈ کر لیجیگا میری ریکویسٹ ہے سب بھی سا ٹھیک ہے آدھا جگہ لائن ٹو لائن چلیں گے تو کلاس بہت بڑی ہو جائے آپ تو بارنگ فیل کرو گئے آپ یہاں پہ chemical equation ہم نے دیکھ لیا کہ chemical equation لکھتے کہتے ہیں ہم نے وہ بھی دیکھ لیا اب جو chemical equation لکھا کیسے جائے writing chemical equation ہم نے magnesium کا ribbon لیا تھا اوکسیجن کے پریجنس میں بڑھنے کیا تھا اوکسیجن کے پریجنس میں بڑھنے کیا تھا تو ہم نے کیا ملاتا مینجم آکسیڈ ملاتا ٹھیک ہے اب دیکھو یہ reaction unbalance ہو سکتی ہے تو unbalance ہے تو آپ بیلنس کر لو کیا کرو بیلنس کر لو کیسے بیلنس ہوگی دیکھو بیلنس ایکوشن کرنے کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے سیدھا سا چھوٹا سا دیماغ ہیوچ کرنا ہے جیسے مال لو یہاں میگنیشن تھا میرے دیکھو ہے میرے دیکھو میگنیشیم کتھو کیونے ہو گیا نا بٹ یہاں پہ magnesium disturb ہو گیا تو magnesium ہو گیا کرو یہاں پہ آپ 2 لگا دو ایک تو یہ ہو گیا بیلنس ہوا ٹھیک ہے تو یعنی یہاں پہ ہم نے دیکھا یہاں پہ magnesium کے کتنے element ہو گئے two element ہو گئے left side میں تو right side میں بھی 2 ہیں اور left side میں oxygen کے 2 ہیں تو right side میں بھی oxygen کے 2 ہیں ٹھیک ہے ایک تو یہ ہو گیا دوسرا کیا اگر اور common sense لگا تو mg تھا بچہ لوگ و2 تھا بنا کیا تھا mg ڈیو بنا تھا ٹھیک ہے بچہ لو کیا بات کلی ہے اب دیکھو یہاں پہ کتنے ہیں بھئی یہاں پہ 2 element ہے کس کے oxygen کے یہاں پہ کتنا ہے ایک element ہے آپ اس کے آگے half لگا دو simple بات ہے آپ half لگا دو گے تو half into two کیا ہو جائے گا simple بات ہے one ہو جائے گا تو اس کا مضب یہاں پر اب کتنا element oxygen one element ہے یہاں کتنا ہے one element ہے تو دونوں condition میں یہ reaction کیا ہے balance ہے بہت condition reaction کیا ہے balance ہے آپ چاہے oxygen کیا کے half لگا دو چاہے یہاں magnitude کیا کے two لگا دو اور اس سائیڈ بھی آپ to use کر لو کیا بات کلیر ہے دونوں condition کیا ہوں گی balance ہوں گی ٹھیک ہے تو آپ کو common sense use کرنا ہے جیسے آپ میکس میں کرتے ہیں کہ LHS equal RHS نکالنا ہے تو وہی باتیں ہیں کہ LHS equal آپ کو RHS کیا سی نکالنا ہے ٹھیک ہے اب جیسے آپ یہاں دیکھیں گے تو یہاں پہ ایک reaction given ہے میں نے بولا تھا کہ جنگ granules ہم لوگوں نے activity 1.3 دیکھی تھی ٹھیک ہے جنگ granules کی reaction ہم کرا رہے ہیں 204 سے جنگ sulfیڈ بندہ ہے اور ہائیڈوین گا سریج ہو رہی ہے اب گھر سے دیکھو یہاں جنگ element LHS میں 1 یہاں پر 1 ٹھیک ہے ہائیڈوین کی یہاں پر 2 تو یہاں پر بھی 2 clear ہے right hand side میں آپ یہاں پہ سلفر کا left hand میں کتنا ہے 1 تو یہاں پہ سلفر کا left hand میں 1 یہاں پہ oxygen کا 4 اور یہاں پہ بھی 4 کیا بات clear ہے کیا بات clear ہے تو آپ کو یہ چیز بھی read کر لینی ہے آپ ایک بار read کر لیجیے گا باقی چیز جو سمجھانے والی ہے میں آپ کو بہت اچھی explain کر رہا ہوں literally بتا رہا ہوں آپ کو science میں chemistry اس طرح کو explain نہیں کرے گا ٹھیک ہے اس level پہ آپ ابھی کوئی بہت بڑا level نہیں ہے ڈیٹ کی بھی پڑھاتے ہیں آپ نے دیکھو گا ہماری classes آتی ہیں ڈیٹ کیلئے ٹھیک ہے یہاں پہ iron ڈیکشن کرا دی گئے water میں ماں لوگ کوئی لوہا لے کے آیا ہے اور لوہا کہاں پڑھا ہوا ہے water میں پڑھا ہوا ہے تو f3o4 بن گیا ہے یعنی کہ یہاں پہ resting ہونا چال ہو گئی کیا ہونا چال ہو گئی resting resting کہتے ہوئی through the oxidation process جب ہم types of reaction پڑھیں گے تو ہم اس میں oxidation reduction redox ساری چیزیں دیکھیں گے تو اگر کوئی نام ملنایا لے لوں تو بچے لوگ پریسان نہیں ہونا ہے ٹھیک ہے چلیے تو آپ کو balance کرنے کے لیے یہی بات بتائی گئی ہے step 1 میں کیا کرو گے آپ step 2 میں آپ کیا کرو گے step 3 میں آپ کیا کرو گے یہ سب رٹنا نہیں ہے میں نے جیسے بتایا وہ ایسے ہی کرنا ہے ٹھیک ہے step 4 میں آپ کیا کرو گے پھر اس کے بعد step 5 میں آپ کیا کرنے والے ہو step 6 میں کیا کرو گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ symbolic form میں reaction کو لکھو گے تو میں نے یہی بات بتائی گئی کہ آپ کو symbolic form میں ہی reaction لکھنی ہوتی ہے اسی وجہ سے میں نے بچے لوگ آپ سے بولا ہے request ہے میری بہت folded hands سے کہ آپ لوگ up to 30 up to 30 element atomic number elements ان کے atomic number ہو سکے atomic mass بھی یاد کرو atomic number symbols یہ ساری چیزیں بچے لوگ آپ کو یاد کرنی ہی کرنی ہوں گی بینہ اس کے کوئی آپ کو بچانے والا نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دو reactions اور given ہیں कی carbon monoxide hydrogen کی presence میں کیا کر رہے ہیں اسے 340 atmosphere کی pressure پہ reaction کرائی جا رہی ہے تو یہاں پر کیا بندہ ہے یہاں پہ methyl alcohol بندہ ہے CH3OH کیا بندہ ہے methyl alcohol کیا بندہ ہے methyl alcohol کیا یہ بات کلیر ہے یہاں پہ carbon dioxide 12H2O جو کے ساتھ کرائی جا رہی ہے sunlight chlorophyll میں تو آپ کو یہاں پہ glucose بندہ ہے دیکھ رہے ہو کیا بندہ ہے یہاں پہ photosynthesis کیا ہو رہا ہے یہاں پہ photosynthesis اس reaction میں کیا ہو رہا ہے photosynthesis کیا بات کلیر ہے بچہ لو photosynthesis تو آپ نے جو بھی ڈیلی لائپ میں دیکھا ہے جو بھی چیزیں ڈیلی لائپ میں ہو رہی ہیں تو آپ کو انہیں observe کرنا ہے وہیں پر سارے کی ساری سائنس ہے is it clear or not تو آپ کو یہ کچھ کوششن ہے آپ انہیں بنانے کوشش کریں تو آج ہمارے پہلے چپٹر کا ایک پوششن آپ کیا سکتے ہیں ختم ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو ایک ایک پوششن کر کے ختم کریں گے تو ملیں گے کل کی کلاس میں thank you so much share کرنا نہ بھولیں